نیب نے شاہد خاکہ نباسی کے خلاف الین جی ریفرنس واپس لے لیا ہے اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے نیب کی درخواست منظور کر لی ہے نیب نے سن 2019 میں شاہد خاکہ نباسی کو گرفتار کیا تھا ریفرنس میں اتصاب بیورو نے قومی خزانے کو 21 ارب روپے نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا اسلم کھوکر کی ریپورٹ مقدمہ بنانے والوں نے خود ہی شاہد خاکہ نباسی کو کلین چیٹ دے دی سابق وزیراعظم سمیت 15 ملزمان کے خلاف چار سال چار ماہ بعد الین جی ریفرنس واپس اسلام آباد کی اتصاب عدالت نے نیب کی استدام منظور کر لی ملزمان پر الین جی کے ٹھیکے سے قومی خزانے کو 21 ارب روپے نقصان پہنچانے کا الزام تھا نیب پروسیکیوٹر ازر مقبول نے اتصاب عدالت میں 3 دسمبر 2019 کو دائر کیا یا ریفرنس واپس لینے کی درخواست دائر کی کہا قومی اتصاب بیورو الین جی ریفرنس واپس لے رہا ہے جج ناصر جاوید رانہ نے درخواست فوری منظور کر لی اس کے ساتھ ہی شاہد خاکہ نباسی اور دیگر کا ملزمان کا اسٹیٹس ختم ہو گیا 2018 میں لیگی حکومت ختم ہونے کے بعد قومی اتصاب بیورو نے الین جی ٹھیکے میں اختیارات سے تجاوز کی تحقیقات کا آغاز کیا تھا جس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکہ نباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سمیت 15 ملزمان کو نامزد کیا گیا تحقیقات کے دوران 18 جلائی 2019 کو شاہد خاکہ نباسی کو گریفتار کیا گیا جنہیں فروری 2020 میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے حکم پر زمانت ملی سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل 7 اگز 2019 کو گریفتار اور 27 دسمبر 2019 کو رہا ہوئے تھے شریک ملزمان میں شاہد خاکہ نباسی کا بیٹا عبداللہ خاکان، عبدالصمت دعوت، حسین دعوت، عمران الحق اور تیگر شامل تھے